آخری خط کے جواب میں میر والے نے پھنکار مارتے ہوئے کہا اجی جائیے آپ کے غالب صاحب نشے میں دھت رہنے والے انسان نہ ان کو دین کی خبر نہ دنیا کی حد تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی خود ہماری خبر نہیں آتی ایسا بے خبرہ خدا آپ کو ہی مبارک ہو اپنے گلے میں ان کی ایک تصویر ٹانگ لیجیے اور جوے خانے میں جا بیٹھئے تین فٹ کا لکڑی کا یہ پرانا بقصہ ہماری زندگی کی کل جمع پونگی ہے ہم تقریباً نصف صدی تو جی ہی چکے ہیں اس میں سے اگر زمانہ تفلی کم بھی کر دیا جائے پھر بھی تیس پینتیس برست و شعور کے گزر ہی گئے اس مدت میں کافی کچھ بنا بھی اور بگڑا بھی خواب و خیال کی دنیا بسی بھی اور اجڑ بھی گئی اللہ نے انسان کو جو یہ ذہن دیا ہے نا یہ بڑے کام کی چیز ہے جب جب دنیا اجڑتی ہے یہ فوراں ہی ایک نئے عالم کی تعمیر میں مشغول ہو جاتا ہے پھر ایک ایسی دنیا بنا دیتا ہے جو پہلے والی دنیا سے زیادہ رنگین اور دلاویز ہوتی ہے اس پر سے مزا یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فقط چھلاوا ہے پھر بھی اس کے امکانی وجود سے انکار نہیں کر پاتے اور اس تصور کو حقیقت بنانے کی تگو دو میں اپنا تمام سرمایہ اور قوت چھوک دیتے ہیں تعمیر کے اس عمل میں رفتہ رفتہ سرمایہ اور قوت صرف ہوتے جاتے ہیں اور ایک دن پھر ہم تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سے اس کے اجڑنے کا نظارہ دیکھتے ہیں اس تگو دو میں وقت کی دولت مٹھیوں سے ریت کی طرح پھسلتی چلی جاتی ہے پلٹ کر دیکھنا ہماقت اور آئندہ کے سفر پر آمادہ ہو جانا ناغذیری معلوم ہونے لگتی ہے انسان ماضی حال اور فردہ کے درمیان اس طرح رقصہ نظر آتا ہے جیسے بھڑکتے ہوئے شولے سے ناشتی ہوئی چنگاری اپنی پوری قوت کے ساتھ جدا ہوتی ہے کچھ لمحے کے لیے فضاء میں رقص کرتی ہے پھر اس کی چمک کو تاریکی کا اجدہہ نگل جاتا ہے ہم کو حیات کی اتنی ہی مدت ملی ہے کیا کریں نہ تو شولے جب والا کا مزاج بدلنے والا ہے اور نہ انسان کے جدا ہوتے رہنے چمکنے اور پھر بجھانے کا یہ سلسلہ تھمتہ نظر آتا ہے اگلی نسل کے تاقب میں پچھلی نسل اور پھر اس کے بعد والی نسل اور پھر اس کے بعد والی نسل جب سے تخلیق کی آگ بھڑکی ہے تب سے یہ سلسلہ جاری ہے جانے والے کاروانے آنے والے کاروان کے لیے نشان منزل بنائے جن میں کچھ باقی رہ گئے اور کچھ مٹ گئے پھر یوں ہوا کہ قائم نشانات سے زیادہ اہم مٹ چکے نشانات ہو گئے انسان نے انہیں شدت سے یاد کیا تب کہانیاں بنی پھر ان کہانیوں کو تحریر کیا گیا اور داستانیں بننے لگیں یہ سارا احتمام صرف اس لیے ہوا کہ جو مٹ گیا ہے اسے یاد رکھا جائے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم بھی اس خط میں وہی کر رہے ہیں یہ کہانی نہ تو ہماری ہے اور نہ تمہاری ہم دونوں تو بس اس کہانی کے دو ایسے کردار ہیں جو ہاشیے پر کھڑے ہوئے مطن پڑھنے والے کے منتظر ہیں کہ شاید اس کی دلچسپی ہم میں بھی ہو جائے اور وہ ہمیں بھی پڑھ لے وہ شہر جو ہمارا تھا ہی نہیں مگر جسے ہم اپنا سمجھ بیٹھے تھے جب چھوٹا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ چھوٹ گیا بہت کچھ یا یوں کہیں کہ سب کچھ سب کچھ یعنی کہ تم تم چھوٹ گئیں لیکن تمہاری یادیں باقی رہ گئیں ایک بار یوں ہوا کہ ایک صاحب کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی انہوں نے ہم سے چند نام تجویز کرنے کے لئے کہا اس وقت ہم نے چاہا کہ انہیں تمہارا اصل نام تجویز کریں ذہن پر بہت زور دیا لیکن تمہارا عرفی نام ہی یاد آیا اصل نام ذہن سے مہب ہو گیا تھا اس روز ہم نے اس شیر کی کیفیت محسوس کی تم کو بھلا دیں اس کی ہم نے برسوں دعائیں مانگی تھی رات تمہارا یاد نہ آنا یاد آیا تو روے بہت ہم نے اپنی یاد داشت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اگر تمہارا اصل نام کہیں لکھ لیا ہوتا تو اس روز اپنی ہی نگاہ میں ہم جس قدر خفیف ہوئے نہ ہوتے یہ حادثہ ہمارے لئے ایک اہم سبق تھا اس خط میں درج کئی قصے ایسے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سنا چکے ہیں لیکن انہیں یہ کب تک یاد رہیں گے یہ نہیں معلوم کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی کبھی کوئی قصہ یا نام یاد کرنا ہو اور انہیں یاد نہ آئے تو کم از کم یہ تحریر رہے تاکہ وہ خفت نہ محسوس کریں جو ہم نے محسوس کی تھی لہٰذا ہم اسے لکھے دے رہے ہیں ہر کسی کی زندگی میں ایسے نام ضرور ہیں جن سے کوئی نہ کوئی دلچسپ قصہ یا واقعہ منصوب ہے ہماری زندگی میں تو ایسے سیکھڑوں نام ہیں کہ وہ جب بھی یاد آتے ہیں ایک قصہ یاد آ جاتا ہے اور ہماری افسردگی کو تبسم میں تبدیل کر دیتا ہے ایسے ہی چند قصے تم بھی سن لو ہمارے گھر پر روز صبح میں ایک پھیری والے آتے تھے جو ڈبل روٹی، انڈے اور دودھ دیا کرتے تھے ان کی پھیری والی تین پہیوں کی سائیکل ہوتی تھی آگے دو پہیے جس پر ایک لکڑی کا بڑا سا ڈبا ہوتا تھا اور پیچھے ایک پہیہ جس پر سیٹ لگی ہوتی تھی وہ اپنی آمد کی خبر دبے کا ڈھکنا پیٹ کر دیا کرتے تھے جس سے ڈھب کی آواز آتی تھی ان کا نام حیدر علی تھا چونکہ ان کے ڈبے سے ڈھب کی آواز آتی تھی اس لیے ان کا پورا نام حیدر علی ڈھب بکارا جانے لگا ایک دن کی بات ہے دادا براندے میں بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب تشیف لائے دادا کو سلام کیا اور پوچھا سر ہیں دادا نے جواب دیا جی ہیں دادا کو کرسی ٹیڑھی کر کے بیٹھنے والوں سے سخت الجھن تھی ان کی شامت آئی تھی وہ براندے میں برابر برابر سے لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور بولے ہم کو سر سے ملنا ہے ذرا بلا دیجئے ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ دادا نے ان سے کہا فوراں اٹھ کھڑے ہوئیے انہوں نے تاجب سے پوچھا جی دادا نے کہا جی ہاں پہلے آپ کھڑے ہو جائیے وہ کھڑے ہو گئے جو کرسی انہوں نے کھینچ کر ٹیڑھی کر دی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دادا نے کہا پہلے اسے درست کیجئے وہ بیچارے ذرا نروس ہو گئے مگر کیا کرتے ہیں انہوں نے کرسی کو سیدھا کیا اور دادا کی طرف دیکھنے لگے دادا نے کہا اب تشریف رکھئے جب وہ بیٹھ گئے تو دادا نے انہیں پانی پیش کرتے ہوئے کہا یہاں بہت سے سر ہیں آپ کو کون سے سر مطلوب ہیں انہوں نے کہا جی رجوی سر دادا نے جواب دیا یہاں سب رجوی ہیں کون والا رجوی انہوں نے جواب دیا جی پروفیسر رجوی دادا نے کہا آپ کے سامنے جو انسان بیٹھا ہے وہ بھی پروفیسر رجوی ہے فرمائیے انہوں نے کہا نہیں سر وہ چھوٹے والے رجوی صاحب ہم لوگ چونکہ دادا کے گردی رہتے تھے انہوں نے ہم میں سے ایک کو اببہ کو بلا کر لانے کے لیے کہا اور آنے والے سے بات کرنے لگے دادا نے پھر ان کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا آپ کو ان سے کیا کام ہے انہوں نے جواب دیا سر ہم کو ساد کی گجلگوئی پر تحقیقی مکالہ لکھنا ہے اسی لیے سر سے ملنے آئے ہیں یہ جملہ سن کر دادا کا مزاج برہم ہو گیا دادا نے کہا یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے آپ یوں کیجئے کہ حیدر علی ڈھب حیات اور کارنامے موضوع پر تحقیق کیجئے یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اببہ آگئے اور انہیں اپنے ساتھ گھر کے ہی دوسرے حصے میں واقعے اپنے دفتر لے کر چلے گئے دادا ان کے جانے تک خاموش بیٹھے رہے جب وہ چلے گئے تو دادا نے آہستہ سے کہا ساتھ کی گجل گوئی پر تحقیقی مکالہ استغفراللہ ناظرین قصہ جاری ہے اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ